انگلینڈ ورس اسٹیلیا پہلے ونڈے میچ میں انگلینڈ کے فارش بالل جوفرا آرچر نے اسٹیلیا کے بڑے کھلالی کو باؤنسر مار کر زخمی کر دیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دوں گا کہ کس کو باؤنسر مارا ہے تو ویڈیو کو کہیں پہ بھی سکپ نہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمزہ سپورٹس انگلینڈ ورس اسٹیلیا پہلا ونڈے میچ جاری ہے آپ کی خیال میں آج کا میچ کون سی ٹیم جیتے گی آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ بتاؤں گا کہ جوفرا آرچر جو کہ انگلینڈ کے فارش بارہ رہے ہیں انہوں اسٹیلیا کے کس بڑے کھلالی کو باؤنسر مار کر زخمی کر دیا اور اب وہ کیسے ہیں آج کا میچ شروع ہوتی ہے اسٹیلیا کی میچ پر گریف نہیں تھی اس کے ساتھ انگلینڈ کے فارش بارہ جوفرا آرچرن اسٹیلیا کے ویکٹ کے پر بیٹسمن ایلیکس کیری کو ایک مو پر باؤنسر دے مارا اس کے بعد وہ زخمی ہو گئے اور ڈاکٹر نے آ کر ان کو پٹی لگائی اس کے بعد امپائر نے ان سے کہا کہ آپ جا کر آرام کر سکتے ہیں جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کے سارے کھلاری آؤٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ آ کر کھیل سکتے ہیں تو ایلیکس کیری نے کہا نہیں میری ٹیم اس وقت مشکل میں ہے اور میں اپنے ٹیم کے لئے کھیلوں گا اس کے بعد انہوں نے وہ اوور بھی کھیلا اور اس کے بعد عادل رشید کی اوور کی بھی دو گینیں کھیلیں لیکن اس کے بعد عادل رشید کی گین پر وہ آؤٹ ہو گئے تو مجھے یہ جگہ بہت زیادہ پسند ہے کہ یار ایک کھلاری ہے زخمی ہو گئے پٹی لگا کر کھیل رہا ہے اور کہہ رہا ہے نہیں میری ٹیم مشکل میں ہے تو میں کھیلتا رہوں گا مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی ایسے کھلاریوں سے نوازے کمنٹ بار میں ایک دفعہ آمین ضرور لکھے گا کیا پتہ کسی کی آمین قبول ہو جائے پاکستان کو اس طرح کی کھلاری مل جائیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ یہ خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک اپنا خیال لکھے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اللہ حافظ